ہندوستان میں جب کوئی انگریز کسی دولتمند ہندی یا آلشان عمارت کو دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا کیسا شاکاریں مارنے کے لیے کیسا اچھا محلیں جلانے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے کمپنی کی حکومت اس کتاب کا موضوع ہے The Rise and the Fall of East India Company یہ اس کتاب کے جو مصنف ہے وہ ہے باری علیق سادد حسن منٹو ان کو اپنا استاد کہا کرتے تھے ملکہ الیزیبت کے عہد میں انگریز تاجروں نے ہندوستان سے تجارتی تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کری اس زمانے میں ہندوستان کی تجارت پر ڈچ ایمپائر کا قبضہ تھا انگریزوں اور ڈچ ایمپائر میں مشرق کی تجارت کے لیے باہیمی لڑائی ایک یقینی بات تھی ملکہ کے ایک فرمان کی روح سے اس کمپنی کو صرف پندرہ سال کے لیے ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت مل گئی ملکہ نے جھانگیر کے دربار میں اپنا صفیر بھیجا تاکہ دونوں ملکوں میں کوئی تجارتی معیدہ ہو جائے انگریز صفیر سر تھومس تین سال تک ہندوستان میں رہا اس مدت میں شاہی فرمان کی روح سے انگریزوں کی تجارتی کمپنی کو صورت میں فیکٹری اور اس کے ارد گرد فرسیل یعنی بانڈری لگانے کی اجازت مل گئی چارلز اول کے عہد میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے خوب دولت پیدا کی اس نے ایک پرتگیزی شہزادی سے شادی کی یہ شہزادی اپنے جہز میں جو جزیرہ لائے تھی اسے چارلز دون نے کمپنی کے ہاتھ دس پاؤنڈ سالانہ لگان پر فروح کر دیا اس جزیرے نے بعد میں بومبے کی صورت اختیار کی سولوی صدی سے یورپ کے سوداگر سمندری راستے سے ہندوستان آنا شروع ہوئے ستروی صدی کے شروع میں انگلستان یعنی انگلینڈ کی تاجر ہندوستان میں پھیلے ان تاجروں کی تجارت اٹھاروی صدی میں اپنے کمال کو پہنچ گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان کا تجارتی مال انگلینڈ کے علاوہ سپین فرانس اور جرمنی بھی جاتا تھا یورپ میں ہندوستانی کپڑا یعنی کیلیکو کے نام سے مشہور تھا سودی کپڑے کے علاوہ ہندوستان کا ریشمی کپڑا بھی یورپ کو بھیجا جاتا تھا انگلستان نے بہت کوشش کی کہ وہاں کا اونی کپڑا ہندوستان میں رائج ہو جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا جب انگلینڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستانی مال کی خپت بہت بڑھ گئی تو اس سے کمپنی کے حصہ داروں کو تو بہت نقفہ ہوا لیکن انگلستان کی تجارت برامت ختم ہو گئی اور انگلستان محض درامت کرنے والا ایک ملک بن گیا ہندوستان کی جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ تباہ کیا تھا وہ ہے کیلیکو یعنی سوتی کپڑا اس نے ہمارے اونی کپڑے کو بالکل تباہ کر دیا تھا مقام میں افسوس یہ کہ ہندوستانی تو دولٹ لوٹ رہے ہیں لیکن ایسا یہ تباہ ہو رہی ہے آخر اس تجارت کا انجام کیا ہوگا یقیناً ہندوستانی لوگ بہت دولت مند ہو جائیں گے اور ہم مفلس ہو جائیں گے ہندوستان سے ریشمی کپڑے کی درامت کو روک تھام نہ کی گئی تو ہماری مسنوہ تباہ ہو جائے گی ہندوستان میں جو ریشمی کپڑا فرانس اور اٹلی سے درامت ہوتا ہے وہ بند ہو گیا ہے کیونکہ بنگال کا ریشمی کپڑا فرانس اور اٹلی کے ریشمی کپڑے سے آدھی قیمت پر انگلینڈ پہنچ جاتا ہے پھر بھی ان سے بہتر ہوتا ہے سر ویلیم کے الفاظ ہے کہ انگلستان کو سنتی اقتدار صرف اسی وجہ سے حاصل ہوا اسے بنگال اور کناٹک کے خزانے استعمال کرنے کا موقع مل گیا تھا ورنہ اس سے پہلے ہماری ملک کی سنت کا زوال پذیر تھی انگلینڈ میں آنا اور اس کا سنتی ملک بن جانا کوئی اتفاقی امر نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا علت و معلول کا تعلق ہے امیرہ نے سن کی دولت کی شورت کمپنی کے برطانوی کانوں تک پہنچ چکی تھی تمہائے نصرانی چاہتے تھے کہ امیرہ نے سن کی دولت پر قبضہ جمعنے کے لیے سن کو فتح کر لیا جائے انگلیزوں نے سن پر حملہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہیدر آباد کے شاہی مہلات کو جس بے جگری سے لوٹا گیا اس کی مثال چنگیزی کارنموں کی یاد تازہ کر دیتی ہے شاہی بیگمات کے جواہرات کو لوٹا جانا ایک لازمی عمر تھا لیکن محض کپڑوں کے لیے بیگمات کو بھرہنا کر دینا انسانی زلط کی انتہا تھی ہیدر آباد کی لوٹ سے تو سر چارلز نیپیر کو نو لاکھ روپے ملے تھے سر چارلز نے امیرہ نے سن پر محض اس لیے حملہ کیا تھا کہ وہ کمزور تھے سر چارلز نیپیر نے امیرہ نے سن کی کمزوری سے اپنی قوت میں اضافہ کیا آگست ایٹین فورٹی تری میں سن پر قبضہ کر لیا امیرہ نے سن جلابطن ہو گئے سر چارلز نیپیر سن کی تذکیر پر کلم اٹھاتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں تا کہ ہم سن پر قابض ہو لیکن اس کے باوجود ہم ایسا کریں گے